نحمد و نسلی علی رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شاہی تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ شاہی تیری پرواز سے جلتا ہے زمانہ تو اس آپ کو اپنے بازو سے اور بھی ہوا دے جناب صدر بہتر مساجر اکرام اور میرے ہم مقدب ساتھیوں السلام علیکم تاریخ کے اوراق میں جو نام سناری الفاظ سے رقم ہے ان میں سے ایک نام علامہ محمد اقبال کا بھی ہے ہم علامہ محمد اقبال کی شخصیت کو مختلف زاویہ سے خراج تحسین اور عقیدت پیش کرتے ہیں ہم انہیں خزل کا امام بھی کہتے ہیں ہم انہیں مصور پاکستان اور مفقر اسلام کے علقبات سے یاد کرتے ہیں ہم انہیں فرت جزبات سے شائر مشرق بھی کہتے ہیں ہم انہیں دالشور اور فلسور بھی قرار دیتے ہیں اس سب باتیں مرنی اعتبار سے درست ہے لیکن ہمیں یہ بات سوچنی ہے اور ٹیہ کرنا ہے کہ اقبال کی عظمت کا حقیقی راست کیا ہے اقبال علامہ اقبال واقعتاً کیسے اور کیوں کر ہے جب اس سوال کا جواب مختلف دخانی پر کر تلاش کرنے کی کوشش کی تو اس نتیجہ پر پہنچا کہ علامہ اقبال کی عظمت صرف اس عمر میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے اپنی سوچ اور فکر کا عمر صرف اور صرف اسلام کو بلایا آپ انجمن حمایت اسلام کہ سالانہ جلسے میں پابندی سے شریک ہوتے تھے آپ پابندی سے شریک ہوتے تھے آپ نے اسی کے ایک جلسے میں شکوا اور دوسرے میں جواب شکوا پڑی جو ایک نظم کی حیثیت اختیار کر گئی اسی دور میں آپ کے اردو کے مجموعوں کے علاوہ فارسی میں بھی اسرار خودی اسرار خودی زبورِ عجب اور جویر نامہ وغیرہ شائع ہوئی آپ نے 1930 میں آل آباد میں رہنے والے برصویر کے مسلمانوں کو لیہ حلاق بطن کا تصور پیش کیا جب علامہ محمد اقبال نے مسلمانوں کے زوال کا اصباب پر غور کیا تو اس نتیجہ پر پہنچے کہ مسلمانوں کے زوال کا اصباب کی وجہ صرف اور صرف ان کی بے عملی ہے اور نہ ہی ان میں پہلے جیسی حرارت نہیں ہے اور نہ ہی ان کی پرواز بلند ہے ضرورت صرف اور صرف اس عمر کی ہے کہ ان میں وہی جذبہ بیدار ہو جو ان کو سریعہ تک لے گیا تھا علامہ اقبال اللہ کے حضور اپنی عرضوں کا اظہار کرتے ہیں جو ان شاہینوں کو پھر سے وہی بالوں پر دے اور جو ان کو پھر سے عرض جو سریعہ تک پہنچا دے جوانوں کو میری آؤ سہر دے جوانوں کو میری آؤ سہر دے پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے خدایہ آرزو میری یہی ہے خدایہ آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے شکریہ